بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ہوں نوید بلاولی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز خطے کے آمن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے وزیر خارجہ نے دنیا کو بتا دیا جرمن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کر رہے ہیں جرمن وزیر خارجہ نے افغان آمن عمل میں پاکستان کے کردار کس رہا دو سابق وزراء بن گئے سرکاری گواہ نوید کمر اور خاجہ آصف نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں پرویز اشرف اور بابا روان کے خلاف گواہی دیں گے استغاثہ کے پینتیس گواہوں کی فیرس جاری وزارت پانی اور وزارت قانون کے افسران بھی شامل ڈیم فنڈ میں دس عرب روپے جمع ہو گئے وزیراعظم کا سخاوت پر پاکستانیوں کو خراج تحسین اتحادیوں کی شکایتیں بھی اب بمران خان خود سنیں گے آج چوتری شجاعت سے ملاقات تیر ایمکیو ایم بھلوٹستان عوامی پارٹی اور جی ٹی اے سے بھی مرحلہ وار میٹنگز ہوں گی بزدار سرکار بدونوانی کے خاتمے کے لیے پرعظم پنجاب میں سرکاری ٹھیکوں کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم کی منظوری دے دی اطلاع نئے مالی سال سے ہوگا تمام سرکاری محکموں میں عمل درامت کرایا جائے گا چوزی پرویز الہی کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے گٹس جوڑ پر تنقید کہا ذاتیات پر اکتھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تحریک انصاف کے رانما علیم خان کی سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات بولے امران خان پہلے ہی کہہ چکے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہیں افغان فورسز کی دشتگردی کا نشانہ بننے والے آٹھوں افراد پاکستانی تھے دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی شہید کیے جانے والوں میں چار بھائی بھی شامل تعلق شمالی وزیرستان سے تھا پاک افغان بارڈر پر رہائش پذیر تھے فورسز نے گھروں سے نکال کر خواتین کے سامنے گولیاں مارنے چیف جیسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ کہتے ہیں ملزم جھوٹی گواہی سے بری ہوتے ہیں لیکن سوال عدالت پر اٹھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ بولا جاتا ہے شواہد اور گواہ جھوٹے ہوں تو سزا کیسے ہو سکتی ہے تھر بن گیا موت کا گھر غزائی کلت سے مزید پانچ بچے ماں کی آغوش سے زمین کی گود میں جا سوئے بارہ دنوں میں جان بحق ہونے والے بچوں کی تعداد اکیس ہو گئی سیول اسپتال مٹھی میں چالیس بچے زیر علاج وردی کا غرور یا عادت سے مجبور کراچی سی ویو پر پولیس اہلکاروں کی پتہ نہ دینے پر میاں بیوی سے ہاتھا پائی خاتون کو حراسہ کیا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد حکام کا ایکشن پولیس چیف نے بدتمیزی کرنے والے اے ایس آئی ظلفکار کو برطرف کر دیا دونوں اہلکار گرفتار اور سپر لیگ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا انگلینڈ کے اوپنر ایلکس ہیلز کا پاکستان آنے کا اعلان کہا کراچی جا کر کھیلنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتا اسلام آباد یونائٹڈ کو جوائن کرنے آ رہا ہوں قویس چوٹن پی پشاور ظلمی کا ساتھ دینے کے لیے کراچی آ رہے ہیں ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید باخبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ پہلے ہیں موسیقی 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 موسیقی